موسیقی قابل احترام ناظرین بہنوں اور بھائیوں بچوں اور بچیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس مجلس میں آپ کا دلی احترام کے ساتھ محبت بھرا استغبال آج ہم ایک بنیادی مسئلے پر غور و فکر کریں گے نیکی کیا ہے لوگوں نے نیکی کے مختلف تصور اپنے طور پر قائم کر لی ہے ایک چیز جو ایک شخص کے پاس نیکی ہے دوسرے شخص کے پاس وہ نیکی نہیں خوب اور ناخوب کا میار کیا ہے بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کے میارات نیکی اور بدی کے بارے میں الگ الگ ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک میار دیتا ہے جو بات اللہ تعالی پسند فرماتا ہے جس بات کی اللہ تعالی کو منظوری حاصل ہے وہ نیکی اور جس بات کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا وہ نیکی نہیں ہے وہ ناپسندیدہ ہے وہ بیکار اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّوا عُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے مغرب کی طرف لوگ سمجھتے ہیں کسی خاص رخ میں کسی خاص سمت میں کسی خاص قسم کے رنگ میں کوئی نیکی ہے کوئی بھلائی ہے وہ پسندیدہ ہے نہیں اللہ تعالی اس کی تردید کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے مشرق و مغرب کی طرف مو کر لینا نیکی اگر نہیں ہے تو نیکی ہے کیا اللہ تعالی اس کا جواب تفصیل کے ساتھ دیتا ہے پانچ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں پہلی بات ہمارے سامنے آتی یہ ہے کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے اور پھر اللہ تعالی نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لائے اور سارے پیغمبر جو اسلام کا پیغام لے کر آئے ہیں ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں ان سب کو دل کے ساتھ مانی تو یہ پہلی چیز ایمانیات یا عقائد سے متعلق دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز ہے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا آدمی کو مال سے بڑی محبت ہوتی مال کے پیچھے ہی پڑھا رہتا ہے مال کی ضرورت بھی ہے مال کے ذریعے سے زندگی میں آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے اور مال سے انسان کو عزت ملتی ہے مال کے بغیر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا ہے لیکن آدمی مال کی محبت کا شکار نہ ہو جائے مال کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے چنانچہ دوسرا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے نیکی کی تصور کی سلسلے میں اور آدمی اپنا دل پسند مال جس مال سے محبت کہتا ہے تو رشتداروں پر خرچ کرے یتیموں پر خرچ کرے مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرے مدد کے لئے ہاتھ پھیلانے والوں پر خرچ کرے اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے چند باتیں بتا دی گئیں تم اپنے مال کو ان سب جگہوں پر خرچ کرو مال کی محبت میں مبتلا مت ہو مال کماؤ مال رکھو مال کی حفاظت کرو مال کو اللہ تعالیٰ نے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے لیکن مال کی محبت میں مبتلا ہو کر مال ہی کی عبادت اور مال ہی کی بندگی کرنے لگو یہ مومن کا کام نہیں اور نیکی نہیں تیسی باتیں بتائی جا رہی ہے کہ نماز قائم کرے چوتھی باتیں بتائی جا رہی ہے پانچی باتیں بتائی جا رہی ہے کہ اور نیک وہ لوگ ہیں جو جب اہد کریں وعدہ کریں تو اسے پورا کریں اسے وفا کریں پھر آخری باتیں بتائی جا رہی ہے کہ تنگی اور مسئیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی لوگ راسباز اور سچے ہیں اور یہی لوگ متقی پرہزگار اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اس طریقے سے نیکی کی تشریح اللہ تعالیٰ نے خود کر دی اب آئیے ذرا ہم تفصیل میں جائیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا عقیدہ درست عقیدہ اگر ہمارا درست نہیں ہے اور ہم اللہ سے ڈر کے کام نہیں کر رہے ہیں اللہ کے احکام کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں اللہ کے لئے نہیں کر رہے ہیں ہمارے اقایت صحیح نہیں ہیں ہمارا تصور کائنات تصور الہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا view of life ٹھیک نہیں ہے تو ہماری نیکی نیکی نہیں رہے گی سب سے پہلے کس پر ایمان لانا ہے اللہ پر اللہ پروردگار پھالنے والا خالق پیدا کرنے والا مارنے و جلانے والا ایک جگہ قرآن شریف میں رشاد فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے ساری خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آدمی کو اللہ پر ایسا بھروسہ ہو کوئی نہیں ہے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے حیثیت ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہی دینے والا وہی نے دینے والا وہی جلانے والا وہی مارنے والا وہی بیمار ہونے کے بعد اس کو شفا دینے والا کوئی ایسا نہیں کہ اڑ کر بیٹھ گیا اور اللہ کے پاس اس نے کام کراہی دیا کسی کی حیثیت نہیں ہے کسی فرشتے کی حیثیت نہیں ہے کسی ولی یا کسی بزرگ کی کسی عالم کی حیثیت نہیں ہے کسی نبی کی بھی احیثیت نہیں ہے ہر شخص اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اللہ سے سوال کر رہا ہے اللہ کے آگے بھیکاری ہے واللہ غنیون وانتم الفقراء اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے تم سب کے سب فقیر اور بھیکاری ہو اس کے درک کے بھیکاری اور ہمارے لئے عظمت اور عزت کی بات یہی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے مولا ہے داتا ہے انداتا ہے ہم اس کے بندے ہیں ہم اس کے درک کے سوالی ہیں ہم اس کے آگے بھیکاری ہیں تو پہلی بات نیکی میں یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اللہ پر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اللہ کی حقوق اللہ تعالیٰ کی اختیارات اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کی صفات اس میں کوئی شرک نہ کیا جائے دوسری باتیں بتائی جا رہی ہے کہ آدمی آخرت کو مانے قیامت کو مانے کیوں کہ مان لینا نہیں مطلب یہ ہے آخرت ہی اصل ہے دنیا آخرت کی پہلی منزل ہے دنیا میں جو کچھ کروں گا آخرت میں میں اس کو بھروں گا جو کچھ یہاں بھو ہوں گا اس کو وہاں پر کٹوں گا یہ تصور رہے جو شخص ایسا رہے گا وہ دنیا پرستی کا شکار نہیں ہوگا وہ آخرت کو ترجی دے گا وہ دنیا کی تکلیفوں اور مسئیبتوں کو برداشت کرے گا ایمان کی تیسری باتیں بتائی جا رہی ہے ملائکہ کو مانے ملائکہ کیا ہیں جسے فرشتہ کہتے ہیں انگلیش میں انجلز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی اس وسیع اور عریض کائنات کا انتظام سنبھالنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں اس نے ملائکہ پیدا کر رکھے ہیں یہ جاندار مخلوقات یہ مرد اور عورت نہیں ہوتے ہیں یہ ایک نوری مخلوق ہے ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے وہ مرتے بھی نہیں جس طرح ہم مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کائنات کے مختلف گوشوں میں انتظام سنبھالنے کے لیے پیدا کیا ہے یہی تصوری جس کو بگاڑ کے لوگوں نے دیوی دیوتا کے تصور بنا لیا کہ یہ پانی کا دیوتا ہے یہ لکشمی یہ فلانکی دیوی ہے یہ دولت دیتی ہے نہیں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ملائکہ بے اختیار ہیں آدمی کے پاس تو اس بات کا اختیار ہے کہ بھلائی کرے یا برائی کرے خدا کمانے یا نہ منے نمرود بن جائے فیرون و شداد بن جائے ظالم بن جائے لیکن فرشتوں کے پاس یہ اختیار نہیں فرشتے اللہ کی ذمہ دار مخلوق ہیں اور اللہ تعالی کی فرما بردار اور اطاعت گزار مخلوق ہیں تو فرشتوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے فرشتے عرب کے لوگ کہا کرتے تھے جاہل لوگ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ اللہ اس کی بیٹیاں نہیں فرشتے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں جیسے ہم مخلوق ہیں فرق یہ ہے کہ ہم کو بھلائی برائی کا اختیار دیا گیا ہے اور فرشتے کوئی برائی کا کام کوئی بغاوت کا کام نہیں کرتے تو فرشتوں کو صحیح انداز سے صحیح سپیٹ سے مانا جائے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب خران مجید کو مانا جائے یہ کتاب قیامت تک سارے انسانوں کے رہنمائی کرتے رہے گی یہ خدل للعالمین ہے دنیا جہان کے لوگوں کو ہدایت اور راستہ دینے والی کتاب اس کتاب کے مضامین کبھی پرانے نہیں ہوں گے یہ کتاب ہمیشہ حالات بدلتے جائیں گے انسان چاند پر انسان سیاروں میں پہنچ جائے گا انسان زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پہ جا سکتا ہے وہاں بستیاں بسا سکتا ہے کالونیاں قائم کر سکتا ہے لیکن اس کتاب کی رہنمائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ ماری رہنمائی کرتی رہے گی یہ نیکی ہے اس کی بات کہا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کو دل سے مانیں اس معاملے میں اسلام صاف صاف کہتا ہے ہم پیغمبروں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق اور امتیاز نہیں کرتے ہم سب کو مانتے ہیں آدم علیہ السلام ہو نو علیہ السلام ہو ابراہیم علیہ السلام ہو اسماعیل علیہ السلام ہو عساق علیہ السلام ہو موسیٰ علیہ السلام ہو دعوت علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام ہو عیسیٰ علیہ السلام ہو سارے انبیاء ایک نام اور وہ انبیاء جن کا نام خران مجید میں نہیں ہے وہ ہندوستان میں آئے وہ چین میں آئے وہ سائبریا میں آئے وہ سوت امریکہ میں آئے وہ آسٹلیا میں آئے انٹارکٹکا میں اگر تھنڈے علاقے میں آدمی کبھی بسا تھا تو وہاں آئے جہاں بھی آئے سارے انبیاء کو ہم مانتے ہیں یہ نیکی ہے اور کسی ایک نبی کا بھی ہم نے انکار کیا تو سارے نبیوں کا انکار ہو جائے گا کتنی پیاری بات سارے انسانوں کو متحد کرنے کے لئے کتنی اچھی بات اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ آدمی ان باتوں کو دل سے ماننے کے بعد ان کو امپلیمنٹ کرے اپنی زندگی میں پہلی چیز کیا بتائی جا رہی ہے اپنے دل پسند مال کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے خرچ کرے مال کا بندہ دولت کا بندہ بن کے نہ رہ جائے مال ضروری ہے لیکن فضل خچی نہیں کرے آدمی کنجوسی بھی نہیں کرے آدمی مال کو اللہ کی امانت سمجھے اور یہاں انگلی رک رک کے بتا دیا گیا مال کو کس کس پہ خرچ کرنا ہے کہا جا رہا ہے رشتداروں یا تیوبے پہ خرچ کرے سب سے پہلے آپ کے رشتدار کہا آپ کے ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کے بیوی بچے آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کے خریبی رشتدار آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کے دور کے رشتدار آپ کی ذمہ داری ہیں دنیا میں آپ خیرات کر رہے ہیں لائن لگا کر پیسے دے رہے ہیں اور آپ کے خود رشتدار مسائل کا شکار نہیں ہر آدمی کی اولین ذمہ دار یہ ہے کہ اپنے دل پسند مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اپنے رشتداروں پر اس کو خرچ کرے اور پھر اس کے بعد بتایا گیا یتیموں پر یتیم بالکل محروم ہو کے نہ رہ جائے یتیم ناکامیوں کے شکار ہو کے نہ رہ جائے اس کے بعد بتایا گیا کہ مسکین اور مسافروں پر مسکین غریب فقیر اور مسافروں پر سفر کر رہا ہے آدمی اس وقت کبزوری کی حالت میں ہیں مدد کے لہے ہاتھ پھیلانے والوں پر غلاموں کی رہائی پر دیکھیں حالات بدلتے رہتے ہیں ایک تو آپ انفرادی طور پر ایک کام کریں پھر آپ کی جماعتیں اور آپ کے ادارے ایک کام کریں پھر آپ کی حکومت ایسے ہو حکومت کو ایسا بنائیے حکومت کے ذمہ داری ہے کہ وہ ویل فیر سٹیٹ ہو مطلب یہ ہے کہ وہ سب کی ذمہ داریاں ادا کرے کوئی آدمی غلام نہیں رہے کوئی آدمی بانڈڈ لیبر بندوہ مزدور نہیں رہے کوئی بچہ یتیم ہونے کی وجہ سے محروم نہ ہو جائے کوئی شخص غریب ہونے کی وجہ سے اس کو آپریشن نہیں ہو اب ظاہر ہے کوئی غریب آدمی ہے ہارٹ کا کوئی پرابلم پیدا ہو گیا لاکھ دو لاکھ چار لاکھ روپے چاہیے حکومت کے ذمہ داری ہے ویل فیر سٹیٹ ہو تو اس طریقے سے دوسری باتیں بتائی گئی ایمان کے بعد کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں تمام ضرورت بندوں پر کچھ کیٹیگریزیں ہم بتا دی گئی خرچ کرنا ہے نیکی تیسری باتیں بتائی گئی کہ نماز خائم کریں نماز نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر دی گئی جماعت کے ساتھ ہاں اس میں کچھ ایکسپشنز ہیں آدمی مسافر ہے ایسی کوئی مشکل ہو تو جماعت کو ترک کر سکتا ہے یا جیسے جمعہ کی نمازیں لازمان کتبے کے ساتھ پڑی جائے گی اور جماعت کے ساتھ پڑی جائے گی لیکن مسافر ہے اجازت ہے خاتون ہیں ان کو اجازت ہے تو اس طرح کی مجبوریوں کا اسلام نے لحاظ رکھا ہے تفصیل میں جانا یہاں پر مقصود نہیں نماز خائم کرتا ہے زکاة دے زکاة وہ منیمم اور کمپلسری ضروری لازمی صدقہ ہے جو دینا ہے آپ کے پاس جو بھی سیونگز ہیں بچت یا آپ کے پاس جو سونا چاندی ہے یا آپ نے جو بزنس میں انویسمنٹ کیا ہے جو رننگ کیاپیٹل ہے ان سب پر ایک سال ختم ہونے پر دھائی فیصد لازمان اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرش کرنا ہے جنانچہ فرمایا گیا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی مال میں سے حق ہے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ زکاة نہیں دیتے ہیں ان کو زبردست عذاب دیا جائے گا اور ان کے مال کو تپا تپا کر داغا جائے گا ان کے پیشانیوں کو اور ان کے سینوں کو ان کے موہوں کو تو زکاة لازمان دیتے ہیں اس کے بعد اگلی بات ہی بتائی گئی کہ نیک وہ لوگ ہیں کہ جب احد کریں تو اسے وفا کریں وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا سوچ سمجھ کر وعدہ کیجئے جلدی مت کیجئے لیکن جب وعدہ کر دیا معاہدہ ہو گیا تو آپ اس کو پورے طور سے دل و جان سے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد بتایا گیا کہ مسیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کر رہے ہیں یہ نیکی ہے مسیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے گھریلو طور پر بھی آزماتا ہے اجتماعی طور پر بھی آزماتا ہے بیماریاں آتی ہیں کوئی شخص دشمن ہو جاتا ہے ترہ ترہ کی مسیبتیں آتی ہیں موت قیم وات خاندان میں اس سلسل ہو جاتی ہیں کسی بڑی بیماری کم شکار ہو جاتے ہیں اور مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہو اس مسیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرے اور کبھی شکایت کلہ زبان پر نہ لائے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ ہمیں جس طرح چاہے رکھے جس طرح چاہے اللہ تعالی ہمیں آزبائے پھر آخری بات بتائی گئی کہ وہ حق و باطل کی جنگ میں دیکھیں دنیا میں حق اور باطل سچائی اور جھوٹ ان سب کا مسلسل مقابلہ ہو رہا ہے اس سارے مقابلے میں ہم لوگوں کو جمع ہوئے رہنا ہے اور ہم لوگوں کو جو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرنا ہے اس طرح سے موٹے موٹے طور پر قرآن شریف کی این آیات میں ہمیں بتا دیا گیا کہ نیکی کیا ہے ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے اور اللہ تعالی اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت آپ جانتے ہیں خانِ کعبہ تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے شدید مخالفت کی وہ رسم و رواج کی پابندی کرتے تھے باپ دادا کی اندھی پیروی کرتے تھے اونچ نیچ کے اپنے الگ تصورات رکھتے تھے غلاموں اور غریبوں کے ساتھ نہایت ہی غلط سلوک کیا کرتے تھے اور جب رسول اللہ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو نیکی یہ ہے کہ نماز خائم کرو نیکی یہ ہے کہ زکاة دو نیکی یہ ہے کہ وعدے کی پابندی کرو اور نیکی یہ ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دو اور باطل کا مقابلہ کرو تو وہاں کی سرداروں نے جن کے مفادات پہ ضرب پڑ رہی تھی شدید مقالفت کی رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ قرآن شریف نے رشاد فرماتا ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام اور خان کعبہ اس کی دیکھ رہے کرنے اس کا انتظام اور انسرام کرنے کو اس شخص کے عمل کے برابر آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے اسے مضبوط کرنے کی جدرہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس سے دیکھئے صاف طور پر ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اصل نیکی کیا ہے اللہ کے احکام سے ہٹ کر جو کچھ کام کیا جائے گا وہ نیکی نہیں ہے آج ہمیں سے بہت سے لوگ اس طرح کی تصورات کا شکار کوئی صاحب خاص خسم کی ٹوپی پہنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ نیکی کوئی صاحب کچھ ہرا لباس استعمال کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں بڑے متخیات نہیں وہ ایسی ٹوپی پہنتے ہیں ایسی شیروانی پہنتے ہیں ایسا لباس پہنتے ہیں ایسی امگوٹھیاں وہ پہنے وے رہتے ہیں یہ نیکی کی علامتیں نہیں ہیں ایک بار اپنے خلب مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا تقویو نیکی یہاں ہے یہاں ہوتا ہے یہ ہے اس کا مرکز اگر آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اگر آپ زکاة نہیں دیتے ہیں اگر آپ اپنے مال کی پوجہ کرتے ہیں اپنے مال کو انسانوں پہ کرچ نہیں کرتے ہیں اگر آپ حلال حرام کا قیال نہیں رکھتے ہیں اگر آپ کی آمدنی حرام تاریخوں کی ہے تو پھر آپ نیکی سے بہت دور ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص حج کے سفر پر روان دوان ہے بال اس کے الجے ہوئے ہیں کپڑے اس کے میلے کچلے ہیں پریشانیوں کے شکار ہے اور وہ کیا کہتا ہے لبائک اللہم لبائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا جو کھاتا ہے حرام لخمہ اس کا لباس جو اس نے پہنا ہے وہ حرام ناجائز طریقے سے دولت کما کر اس نے بنایا پھر اس کا بدن جو پلا ہے وہ بھی ناجائز کمائی سے ناجائز کمائی حرام کی کمائی دوسروں کا حق مار کر جو کمائی کمائی گئی ہے اس سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہایا تھا کہ نہیں تو واپس لوٹ جا لبائک حاضر ہے کہنے کی ضرورت نہیں تیری حاضری کی ضرورت نہیں واپس لوٹ جا واپس لوٹ جا اللہ تعالیٰ اسے رد کرتا ہے ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے کتنے خوبصورت ہیں کتنے شاندار ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری جیبوں کو نہیں دیکھتا ہے تمہارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا ہے کہ کتنے کروڑ روپی ہیں کتنا شاندار بنگلہ ہے یا کتنا بڑا سکے سکے پر تم نے بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے تو بڑی اہم بات ہے یہ نیکی کی حصول کے سلسلے میں کہ ہم ظاہری چیزوں کو اپنا متمہ نظر نہیں بنائیں بلکہ دل پر نیت پر ہم خیال رکھیں بخاری شریف حدیث کی سب سے مشتنت کتاب امام بخاری نے مرتب کی کئی ہزار حدیث اس کے اندر ہیں پہلی حدیث جو انہیں کوٹ کی ہے وہ یہ ہے اِنَّمَ الْآمَالُ بِنِّيَّا عمل کا دار و مدار نیت پر نیت اگر آپ کے اچھی نہیں ہے تو ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گے ایک اور موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو دکھاوے کے لئے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے جو دکھاوے کے لئے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے جو دکھاوے کے لئے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے شرک کرتا ہے انہیں نیکی کے لئے یہ بات بھی ضروری ہے کہ صرف اللہ کے لئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لئے ہو اور کسی اور مقصد کے لئے نہیں ہو دکھاوے کے لئے آپ نے کام کیا تو ساری کی ساری چیز بیکار ہو جائے گی ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم نیکی کے کام بھی کریں لیکن ہماری نیت ٹھیک نہیں ہو ہم خدا کے لئے نہیں کسی اور کلے کریں تو نیکی برباد گناہ لازم ایسے صورتحال پیدا ہو جائے گی پھر اس کے علاوہ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ خربانی تم کرتے ہو بخرید میں ہم خربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت اور ان کا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا اللہ کو خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہاں تمہارا تقوی جو اس عمل کے پیچھے ہے نیکی اور پریزگاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے بھئی گوشت ہم ہی تو کھاتے ہیں کھال ہم ہی تو استعمال کرتے ہیں دوستوں کو دیتے ہیں غریبوں کو دیتے ہیں لیکن ایک عمل ہے اس عمل کی اہمیت ہے کہ ہم ایک جانور کو اللہ کے لئے خربان کرتے ہیں علامت کس چیز کی ہے وہ علامت اس باتی کیا ہے اللہ تو نے جانور مانگا جانور ہم نے حلال کر دیا تو کل ہمارا مال مانگی گا کل اپنا مال دیں گے کل کہے گا کہ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں لگاؤ تو ہم لگائیں گے کل کہے گا کہ تم اپنی جان تک اللہ کے لئے خربان کر دو اپنا وقت اپنا ٹائم اپنی سہولت اپنا آرام اللہ کے راستے میں لگاؤ تو لگائیں گے علامت ہے تو جو علامتی چیز ہوتی ہے اس علامت کے پیچھے صحیح نیت ہونی چاہیے ایک آدمی بازدبط تطریقے سے اچھا لباس پہنتا ہے تو یہ علامت ہے کہ میں ایک نیک آدمی ہوں شریف آدمی ہوں مجھ سے شرابت کی توقع رکھئے ایک آدمی داری رکھتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ نیک آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا ہے لیکن صرف داری رکھ لے اور وہ جو عمل ہونا چاہیے پیچھے وہ نہیں کرے تو اس علامت کا غلط استعمال ہوگا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہم لوگوں کے سامنے پھیلانے کی کوشش کریں گے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لئے پڑھ رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کے آگے جھک رہا ہے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو اخرار کر رہا ہے کوئی آدمی آیا فورا اس نے اپنے نماز میں عوض یادہ خوش و خضو اقتیار کیا تو گویا اللہ کے لئے نہیں بلکہ اس شخص کے لئے نماز پڑھ رہا ہے یہ بات صحیح نہیں ہوگی اس کی نماز برباد ہوگئی نماز گویا شرک کا شکار ہوگئی تو نیکی کی اصل سپریٹ یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے لئے کیا جائے چنانچہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے نفرت کی جس سے ہم محبت کریں جس سے نفرت کریں اللہ کے لئے کریں اللہ کے حکام کے مطابق اور دیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے دیں نہیں دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں دیں تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سال میں حج کیا حجت الودا کہتے ہیں ودائی حج اس وقت ایک شخص نے کہا کہ یہ غلطی ہوگی آپ نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پھر اس شخص نے کہا تو حضور نے اس کو بتایا اور سمجھایا کہ تم کسی دوسرے بھائی کو تکلیف دو حقیر سمجھو یہ برائی ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکی کے پیچھے اللہ کی رضا اور خوشندی کا جذبہ ہونا چاہیے نیکی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے نیکی دل کی پاکی زگی اور سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے اور نیکی وہ ہے جس کو اللہ نے بتایا ہو اور اللہ کے رسول نے بتایا ہو اسی طریقے کے مطابق کی جائے ہم اپنے دماغ سے اور دل سے ایسے ہی کوئی بات دیکھی کہ تصور ہم خائم کر لیں تو اللہ کی نگاہ میں وہ چیز خابل خبول نہیں ہوگی بھائی اور بہنوں آئیے ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نیکی کریں گے نیکیوں کو پھیلائیں گے اور اپنے نیت کو درست رکھیں گے اپنے عمل کو ٹھیک رکھیں گے اور مرتے دم تک اللہ کی بتائی ہوئی منظور کی ہوئی نیکیوں کو کرتے رہیں گے اور برائیوں سے بچتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مدد فرمائے وآخر دعوانان الحمدلہ